السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر جو کہ ہے یاما ہاں وائی بی آر ون ٹو فائیو کی فیول ایوریج سے ریلیٹڈ تو یہ میری بائیک ہے آپ نے اس بائیک کو بہت ویڈیوز میں آل ریڈی دیکھا ہوا ہے سب سے پہلے اس کا ٹرپ میٹر زیرو کرتے ہیں اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں آپ سے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے ٹرپ میٹر کو زیرو کیا بائیک کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے فیول کیونکہ میں نے اس کا آف کیا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بائیک کو سٹارٹ کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے کاربوریٹر والا فیول بھی کنزیوں گو کر لے اور اب میں نے اس کا سائٹ ٹاپک کھولا ہے اور یہاں سے پائپ کو اتارنے کی کوشش کروں گا جو کہ کاربوریٹر کے ساتھ اٹیچ تھا یہ پائپ آسانی سے اتر نہیں رہا تھا کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی جو میرا بائیک ہے اس کا یہ والا پائپ نہیں اتارا تھا میں نے کبھی اس کی ایوریج اس طرح چیک نہیں کی تھی تو فیول کا پائپ آسانی سے اتر نہیں رہا تھا ہم نے کوشش کی اور آخر کار وہ فیول کا پائپ اتر گیا اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پائپ ہے جو ٹینکی سے آ رہا ہے اور دوسرا پائپ وہ ہے جو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اب سب سے پہلے میں یہ چیک کر رہا تھا کہ کیا دونوں کا جو ہول کا سائز ہے وہ سیم ہے کیا وہ کاربوریٹر پہ چڑ جائے گا تو اس کے بعد میں نے پھر یہ والا جو پائپ ہے وہ کاربوریٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہمارے پاس جو بوتل تھی وہ ایک لیٹر کی تھی اور اس میں ہاف لیٹر فیول موجود تھا اگر آپ نے کال والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس میں بھی ہم نے ہاف لیٹر فیول لیا تھا جس میں ہمارے بائک نے جو ہے وہ ایوریج دی تھی وہ ہم نے نوٹ کی تھی اور ٹوٹل جب اس کو ملٹیپلائے بار ٹو کیا تھا تو تھرٹی تھری پائنٹ ٹو ہماری جو ہے وہ فیول ایوریج آئی تھی ابھی سیم پروسس ہم اس بائک کے ساتھ بھی رپیٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی فیول ایوریج سیم ہونڈا سی جی ونٹ فائیو والی آتی ہے یا اس سے زیادہ آتی ہے لیکن کچھ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو کہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہم نے ٹرپ میٹر زیرو کیا اس کے بعد ہم نے جو ہماری فیول بوٹل تھی اس کو اٹیچ کیا اپنے بائک کے ساتھ ابھی ہمارا بائک سٹارٹ ہو چکا ہے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکیشن بھی کرتے ہیں ویڈیو کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے کچھ اہم باتیں جو کہ آپ کو ذہن نشین کرنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بائک کی ایوریج سپیڈ تھی ایٹی سے نائنٹی کلومیٹر پار آر دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بائک کی ائر ڈک اتری ہوئی تھی تیسری بات یہ ہے کہ بائک کے اوپر فری فلو ایکزاسٹ ایکرا پوچ سی بی آر لگا ہوا تھا اب جو ائر ڈک کا اترنا ہے اس سے ائر ڈک اتارنے سے ائر کا انٹیک بہتر ہو جاتا ہے بائک کے فلٹر باکس میں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہلکا سا فیول کا انٹیک بھی بڑھانا پڑتا ہے تو میرے بائک کی جو ائر انٹیک ہے وہ زیادہ تھا اس کے لیے مجھے ہلکا سا میں نے فیول بھی بڑھایا ہوا ہے اور جو جنرین وائی بی آر ہے وہ اس سے بھی بہتر ایوریج دے سکتا ہے سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے کہ ائر کے رزیسٹنس کافی زیادہ تھی تیسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سیم دو پرسن جو تھے وہ بائک پہ سوار تھے تو اب جو ہے آپ کے سامنے ہیں سارا معاملہ کہ بائک جو ہے وہ فری فلو اگزاسٹ کے ساتھ ہے بائک کے ائرڈ کتری ہوئی ہے بائک کا فیول ہلکا سا بڑھایا گیا ہے تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکے اور اس بائک کی پرفارمس آپ نے آلریڈی بہت ساری ویڈیوز میں دیکھی ہوئی ہے اور یوٹیوب پہ اور بھی ایک چینل ہے شو فور بائی ٹو اس میں وائی بی آر کی جو ویڈیوز ہیں بلیک کلر والے وہ یہی وائی بی آر ہے اس سے ڈیفنیٹلی یہ بات تو شور ہوتی ہے کہ اس بائک کی جو ایوریج ہے وہ ایک سٹاک وائی بی آر سے کم آنے والی ہے لیکن کتنی کم آنے والی ہے یہ ابھی ہم دیکھیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرنا ہے کہ وہ جو ایوریج ہے وہ جو کل ہم نے یا ایک دو دن پہلے جو ہم نے سی جی وان ٹو فائف سل سٹارٹ کی ایوریج چیک کی تھی کیا یہ ایوریج اس جتنی ہے اس سے کم ہے یہ ساری چیزیں ہم نے مدنظر رکھتے ہوئے سفر اپنا جاری رکھا اور سفر کافی لمبا تھا آپ ایوریج سپیڈ ہماری دیکھ سکتے ہیں نائنٹی کلومیٹر پار آر اور فیفت گیر سکس سیون ایٹ آر پیم اس کے راؤنڈ آباؤٹ ہم نے کروز بھی کیا بھی بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ فیول کافی سارا بوٹل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے تو اپنی ویڈیو کو لے کے چلتے ہیں جاری رکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بائک کے اوپر ٹوٹل ویٹ جو تھا وہ راؤنڈ آباؤٹ ون سکسٹی کیجی تھا دو پرسن بائک پر سوار تھے ایئر کی ریزسٹنس اوپوزٹ ریکشن میں کافی زیادہ تھی اور بائک کی فیول ایوریج جو ہے وہ ہم نے ہاف لیٹر فیول ڈالا ہوا ہے بطل میں اور اس سے ایوریج یہ ہے جو ہم نوٹ کر رہے ہیں اسی ویڈیو کو بنانے کے دوران ایک ایشو اور ہوا کہ ویڈیو جو تھی وہ رو گئی تھی کیمرا ریکارڈنگ کرتے کرتے آف ہو گیا تھا ہیٹ کی وجہ سے تو ایسی ویڈیو بنانے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ نرجی لگتی ہے کارنڈلی سپورٹ کریں شیئر کریں اور ٹریپ میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائک نے ایوریج دی ہے 20.2 یعنی کہ بائک کی اگر ہم اس کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 40.2 یعنی کہ 40.2 کلومیٹر پہ لیٹر آیوریج دی ہے بائک نے اس بائک کی ایوریج میں نے 45 کلومیٹر پہلے بھی نوٹ کی ہوئی ہے آج اس نے 40 کے راؤنڈ آبورٹ آیوریج دی جس کی ریزن میری سم میں نے اس بائک کی ایوریج پہلے 45 کلومیٹر ہی نوٹ کی ہوئی ہے مجھے ایکسیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ فیول کا کوئی ایشو تھا یا ہم نے سپیڈ زیادہ رکھی تھی یا ویٹ زیادہ تھا بائک پہ لیکن یہ 45 کلومیٹر کے راؤنڈ آبورٹ کر جاتا ہے اگر آپ میری پسند کی بات کریں تو وائی بی آر کی لکس مجھے پسند ہیں وائی بی آر کا کمفرٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے میں لانگ پہ ہمیشہ اسی بائک کو لے کے زیادہ پسند کرتا ہوں اور دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز مزید آپ کے لئے اور بھی اچھی ویڈیوز آدمالی ہیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شکریہ